نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کے وشیس سہیوک سے حملہ رہے ہے پروگرام سچائی آج کی سچائی میں ایک بار پھر کچھ خاص خبریں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سو آپ دھیان دیجئے اور سننے کے واسطے آپ تیار ہو جائیے پری دوستو ہمارے سورینام دیش میں آپ کو یہ پتا ہوگا شاید یا آپ دیکھے ہوں گے کارن کی میڈیا میں بہت جور طور سے اس کے بارے میں پرسار کیا گیا ہے یہ تمام باتیں اور ہم بات کر رہے ہیں کوپا ائر لائنز کے بارے میں آپ کو جیسے پتا ہے تو کوپا ائر لائنز پاناما ایک دیش ہے امریکہ کے آس پاس میں اور پاناما جو دیش ہے وہاں سے اڑان کر کے لوگ آئے ہیں اپنے خود کے جہاج کو لے کر کے ہوای جہاج کو لے کر کے ہمارے سورینام دیش میں یہ بہت ہی خوشی اور گروہ کی بات ہے پری دوستو کارن کی یہاں پر دو منسٹرز ہمارے سورینام دیش کے جو بھی اس سے پہلے چلے گئے تھے پاناما میں اور یہ جو پہلا اڑان کیا گیا ہے پچھلے شنیوار کو یعنی چھے جولائی کو تو اس پہلے اڑان میں منسٹر ویجی چھوٹکن جو اس سمیں اوپن بارویر کا ٹرانسپورٹ ان کمیونکارسی کا منطری ہے اور ہندل اندوسٹری ان توریسم کا منطری سٹیفن سنگ یہ دونوں منسٹرز بھی اسی اڑان کے ساتھ پاناما سے سورینام دیش کو آئے ہیں یوں ہی ویسے کوپا ائر لائنز کو یہ موقع اور یہ آگیا نہیں دیا گیا ہے سورینام دیش کو اڑان کرنے کے باستے بتایا جا رہا ہے کہ کوپا ائر لائنز کے اڑان کرنے سے سورینام دیش کی اور یہاں سے بھی لوگ جا سکتے ہیں پاناما کی اور اور اگر آپ پاناما میں جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو پاناما کے دوارہ آپ وہاں سے امریکہ جا سکتے ہیں دنیا بھر میں آپ وہاں سے سفر کر سکتے ہیں کوپا ائر لائنز کے ہوائی جہازوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کوپا ائر لائنز دنیا میں لگ بھک اکیاسی جگہ یعنی این ان تختک بستیمنگ ہے ان کے کوپا ائر لائنز یعنی اکیاسی شہروں میں اڑان کرتے ہیں اور یہ لگ بھک تین تیس دیشوں میں ہے تو 33 لائنز اور 81 بستیمنگ کو یہ اڑان کرتے ہیں اور آپ کو یہ جان کر کے ضرور آشریہ ہوگا کہ کوپا ائر لائنز ایک ہوائی جہاز کا ایک کمپنی ہے ایک فلیغماتشاپی ہے جن کو نہ ایک نہ دو بلکی سو ہوائی جہاز ہے یعنی ان کے پاس ہونڈرٹ فلیغ تیوخ ہے اور یہ لوگ ان تمام ہوائی جہازوں کے ساتھ اڑان کرتے ہیں دنیا بھر میں تو یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے پری دوستو کہ ایسے ایک بڑے اڑان کمپنی کے ساتھ ہمارے سرینام دیش کا جو ہے اس ایل ایم یہ لوگ مل کر کے اور کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ پاناما سے لوگ رخص تریقس آسکے ہمارے سرینام دیش میں اور اس لیے یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہے ہمارے سرینام دیش کے واسطے کہ یہاں سے لوگ اڑان کر کے اور پاناما جا سکتے ہیں اور پاناما سے پھر اور آگے لوگ اڑان کر کے جا سکتے ہیں اور ہمارے سرینام دیش کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور اس میں جو ہمارے لیے لاب اور فائرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا بھر سے امیریکہ سے یا چاہے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں پاناما کو تو پاناما سے لوگ ایک دم سرینام دیش میں آ سکتے ہیں اڑان کر کے بے غیر کی کہیں پر یہ اڑان رکے یہ لوگ رخص ریکس سرینام کو آ سکتے ہیں بتائے بھی جاتا ہے دوستو کہ منسٹر وجہ چھوٹکن جو منسٹر ہونے سے پہلے یہ لفتحافن بہیر کا ادھیکش یعنی دیریکٹر بھی رہا ہے تو اسی سمیہ انہوں نے کوپا ائرلائنز سے بات چیت کرنے کی جو تمام کاروائی ہے یہ شروع کر دیئے تھے اور اب منسٹر ہونے کے ناتے ابھی بھی اسی منترالائے کے نیچے یہ خاص اڑان کمپنی کے کاربار ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں پر اپس چیت تھے اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف کوپا ائرلائنز کو بلکہ اور بہت ایسے اڑان کمپنی کے ساتھ ہم بھوشے میں کام کرنے والے ہیں جہاں سرینام کی انتی ہو سکے دیش کی ترقی ہو سکے تو ہم بے شک اس ترقی پر کام کرنے کی پورا پورا کوشش کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل بارش کا سمیہ ہے بارش ہو رہی ہے سمیہ سمیہ پر بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے پھر دھوپ نکلتی ہے تو انیک پرکار سے آپ یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سمیہ ہے وشیس کر کے خروت ریخن ٹائٹ جہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے تو آپ کو کم سے کم اس بات سے حساب رکھنا ضروری ہے ہمارے سرینام دیش کا جو منستیری ہے تو یہ لوگ بھی بتائے ہیں خاص کر کے یہاں پر جو نیا منتری ہے شریع ربین پرمیسر جی وہ بتائے کہ دیکھئے پورے دیش میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وہاں وہاں کام کرنے کے لیے جہاں جہاں کام بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم اس بارش کے موسم کو مدی نظر رکھے تو ہمیں کم سے کم ان تمام لوگ زنگر پر کام کرنا چاہیے جو لوگ زنگر سے زیادہ پانی بہتے ہیں تاکہ لوگ کے کھیتوں میں یہ پانی نہ رکھے ایسے دیکھا گیا کہ بہت زیادہ بار لوگ شکایت کیے کوموین علاقہ میں جہاں لوگ کہتے ہیں علقمار اور ایک اور جگہ ہے زورغفریت تو زورغفریت اور علقمار کے بہت ایسے کنال جو ایک دم بھٹ گئے تھے اس میں بہت زیادہ گھاس بھوسا ہو گئے تھے اور اس میں بہت ایسی کورا کرکٹ آ کر کے اور تمام لوزنگر کو بند کر دیئے تھے اور فرسٹپ ہو گئے تھے جس سے وہاں پر پانی صحیح روپ میں بہن ہی پاتے تھے اور اس لیے منسٹر ربین پرمیسر نے کہا کہ دیکھئے ہم یہ کام ضرور کریں گے کارن کی وہاں پر کھیتی باری کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے کھیت ہے جہاں پر کھیتی باری ہوتی ہے تو ہم ان کھیتوں کو یوں ہی چھوڑ تو نہیں سکتے اور ہم اپنی اور سے الفی فی کی اور سے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگ تمام جگہ کو ٹھیک کرے اور جو کنال ہے وہاں پر جو لوزنگ ہے اس کو ہم اپحال کرے اور صاف کرے تاکہ آپ لوگ جو وہاں پر کھیتی باری کرتے ہیں آپ کو کسی پرکار کی آپتی نہ ہو اور جو لوگ اناج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دن اور رات یہ لوگ محنت کرنے میں لگا دیتے ہیں تو ہم انہیں کوئی مسئیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے اگر انہیں مسئیبت ہے پانی زیادہ رک جانے کا یا اناج اتیادی ڈوب جانے کا تو یہ تمام مسئیبتیں ہمیں کم سے کم دور کرنا چاہیے الفی فی منطرہ ری کہتے ہیں کہ ہر جگہ پورے دیش میں جہاں پر بھی لوگ اناج لگاتے ہیں اگر انہیں مسئیبت ہے جہاں ان کے کھیت ڈوب جاتے ہیں بارش زیادہ ہونے کے قارن تو انہیں ضرور منطرہ ری سے تعلقات کرنا ہوگا تاکہ ان کا بھی جو حق ہے وہ پورا کیا جا سکے ہمارے سرینام دیش کا جو راشتر پتی ہے شری مائیکل اشوین ادھین فیسی پریسیدنٹ ہم ان کو بہت بدھائی دیتے ہیں کارن کی وہ گئے تھے فیر تخت ری خلیر فرخادرنگ جو لگایا گیا سنکلوش شاہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو کربیس دیش ہے جتنے بھی کربیس دیش ہے ان کا ایک سنگٹھن ہے اور یہ سنگٹھن کا نام ہے کاری کوم تو کاری کوم کا یہ چالیس وی بار یعنی فیر تخت تکیر ایک صبح لگایا گیا جس میں جتنے بھی لوگ شامل ہے جتنے بھی دیش شامل ہے اس کاری کوم میں تو یہ تمام کاری کوم دیش کے جو پریسیڈنٹ ہے یا فیس پریسیڈنٹ ہے یا کوئی بھی رخیرنگ سلائیڈر ہے مطلب اس دیش کا سب سے مکھی اویقتی کو اس فرخادرنگ میں آمن ثرید کیا گیا تھا ہمارا پریسیڈنٹ بوتر سے تو نہیں جا سکے بلکہ انہوں نے بھیجے فیس پریسیڈنٹ اشوین ادھین کو جو گئے ہوئے تھے جولائے کی چار تاریخ کو وہاں پر یہ لوگ بہت ہی جور طور سے اور صبح لگائے اور پانچ تاریخ شکروار کو یہاں پر اس صبح کو سماپت کیا گیا ہے بہت ایسی باتوں کے بارے میں لوگ وہاں پر انیک پرکار سے پرستاؤ جو پیش رکھے ہیں کلیمات فراندرنگ کے بارے میں موسم بدلنے یہ موسم جو بدلے جا رہے ہیں تو اس پر بھی وشیس دھیان دیا گیا ہے اور انیک پرکار سے کیسے ہر ایک دیش جو قریبیس ٹکرا میں ہے مطلب قریبیس بھاگ میں ہے وہ تمام دیش کیسے ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے اور کام کر سکے تو ان تمام باتوں پر پرکاش ڈالا گیا ہے جو نورویخ کا پرمیئی ہے شریع ایرنا سول بیرخ وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے اے ایو کے طرف سے اور وہاں پر انیک پرکار کی باتیں کہے ہیں کہ دیکھئے آپ لوگ جس پرکار سے ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ایسے ہی تمام قریبیس دیشوں کو ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہیے اور انیک پرکار کے پرستاؤ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ آنا چاہیے کہ دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبیس دیش میں کم سے کم ایسا ایک نیا قانون بنایا جائے ایسا ایک نیا اصول کو ہم لوگ اپنائے تو ان تمام چیزوں کو جب ہم بار بار کریں گے تو ایسے ہم پورے قریبیس خبید جو ہے ان تمام دیشوں کو ہم بہت ہی سندر بنا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو اس میں آئے ہیں پیش یہ تمام باتیں جو اس میں کی گئی ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو فیسر پریسیدنٹ ہے شریع اشوین ادھین جی وہ بھی وہاں پر ہمارے سرینام دیش کی اور سے بھی پیش کیے ہیں اپنا پرستاؤ اور بھی بتائے ہے کہ سرینام دیش میں ہم لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں یہاں پر لکڑی کاٹے جاتے ہیں یہاں پر سونا لوگ کھوٹ کر نکالتے ہیں زمین سے یہاں پر لوگ انیک پرکار سے جو کھیتی باری کرتے ہیں اور چاول کے جو کھیتی باری ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو یہاں سے باہر دیش ہم لے جا کر کے ایکسپورٹ تیر کر کے اور پیسہ اندر لا سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں دیش کے لیے یہ تمام باتیں وہ بھی وہاں پر بتائے ہیں اور جتنے بھی کاریب اس دیش ہے یہ سب مل کر کے اور ایک دو جسے کام کرنے کے بارے میں انیک پرکار سے بات چیت کر چکے ہیں تو یہ رہا پر یہ دوستو یہ جو ہمارا فیس پریسیڈنٹ گئے ہوئے تھے فیر تخصت ریخ علیر فرخادرنگ جو کاری کوم کے نیردیشن میں لگایا گیا سنگلوشیا میں سنگلوشیا ایک کاریبیس دیش ہے جہاں پر یہ سبھا لگایا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی سفوٹا پروک سبھا جو ہوا ہے آج کے واسطے پر یہ روز تو ہم سچائی پروگرام کو یہاں سماپ کرتے ہیں آشا وسیحی ہے کہ آپ نے دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اور آدھا اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار